کوہ سلیمان زندگی نہیں آسان توفانی بارسوں نے مکینوں کو کردیا پریسان ندی نالوں میں تغیانی سے زندگی مفلوس قبائلی علاقوں میں عامد ورفت کا سلسلہ مکمل طور پر منکتا عوام ندی نالوں اور روکوہیوں سے گزرنے پر مضبور نقل مکانی اور عامد ورفت کا سلسلہ ناممکن ہو گیا ڈی سی ریجی خان کا پل تیرہ سائفن کا دورہ پہاڑوں سے آنے والے سلابی پانی کا جائزہ لیا کہا ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ اور انتظام یا متحرک ہیں فلڈ کیمس قائم کر دئیے گئے ہیں زنوبی پنزاو کے مختلف علاقے برساتی پانی میں دوب گئے ملتان ڈی جی خان دھکر سمیت دیگر علاقوں میں بارش نشے بھی علاقے زیرہاب سٹکوں پر پانی زمان چاپ بچا گڑن سے حادثات معمول ٹریفک کی روانی متاثر بزلی کی فراہمی بھی موتل مزفرگڑ میں تاریخی قبرستان پیر فراٹھے شام میں بارش کے پانی سے کئی قبریں زمین بوس ہو گئیں ملتان میں بارش ہوئی موسطلہ تھا اور واسا میں ہائی الیٹ برکرار چونگی نمبر نو پر سب سے زیادہ سٹھ سٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ ایم ڈی واسا کے ایسر ازا کارشہر کے مختلف علاقوں ڈسپوزل سٹیشنز کا دورہ تمام سیوری ڈسپوزل سٹیشنز دوریجنز کو نکاسی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم دے دیا ڈی جی خان میں بھی نکاسی کے لیے ہنگام اقدامات کیے جانے لگے بارشوں کے بارش دریجنز میں پانی کی سطح بلند نشیبی لاکھے زیرہ مکینوں کی زندگی ہونے لگی تنگ ایڈ تریمو پر پانی کی آمد اٹھتر ہزار کیوسک ریکارڈ پورٹر دودر ایسن تونسا بیراز میں نشلے درجے کا سرابانی کی آمد دو لاکھ بہتر ہزار سات سو ویالس کیوسک ریکارڈ پیڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجاہ دی بارشوں کے باعث دریجنز رکبہ بھی شدید متاثر دیڑا غازی خان کینال میں پانی بند کر دیا گیا بارش برسانے والا مونسون سسٹم جنوبی پنجاب پر اثر انداز کفاس اور خجور کی فصل کو نقصان پہنسنے کا خدشہ بارشوں کے بعد ربس اور گرابی سنڈی کا خطرہ منڈلانے لگا ماہلین کی کازکاروں کو حفاظت اقدامات کرنے کی ہدایات ادھر بکر میں بھی بارش سے مونگی کی فصل کو شدید نقصان پہنسنے رکھا خبردار ہو سیار بارش میں شہری رہے محتاط محکو حکام کی غفلت شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی کھمبوں سے لٹکتے ننگے تار اور درزنوں میٹر شہریوں کے لیے وبالی جان لودھران زلال پر میں ٹرانس فارمر خراب کئی گھنٹوں سے وزلی کی سپلائی محتل ادھر ملتان میکرن لگنے سے ایک مزدور جان کی بازی ہار کیا دو فرات کی حالت غیر ہسپتال منتقل وزیر اعلیٰ پنزاب کا انتخاب فل کورڈ تشکیل دینے کی تمام درخواستیں مسترد چیس جسٹس پاکستان جسٹس اجازل احسن نے ریوانس دیئے کہ سپریم کورڈ آرٹیکل 63 سے متعلق 17 مئی کو مختصر فیصلہ دے چکی ہے فل کورڈ نابنانے کی تفصیلی وضوحات بعد میں جاری کریں گے اکلا کیس کے میریٹس پر دلائل دیں ریپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت آج ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ڈالر کا ریڈ ہو گیا اور ویٹ انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے کامن پیسے مہگا کیمت دو سو اٹھائیس روپے سنتیس پیسے سے بڑھ کر دو سو اٹھائیس روپے اٹھاسی پیسے کی بلت درین سلطہ پر پہنچ گئی دوسری جانب سونا بھی دو ہزار روپے مہنگا فی طولہ کیمت ایک لاکھ اٹھالیس ہزار دین سو تک جا پہنچی سیکرٹی پنجاب بار کاؤنسل محمد اشعہ داہی کا قتل پنجاب اور پاکستان بار کی خوال پر جنوبی پنجاب میں وکلا کی ہڑتال وکلا آج دارتوں میں پیش نہ ہوئے بارہد دران کا حکومت سے وکلا پروٹیکشن ایکٹ نافذ اور قاتلوں کو گرہتار کرنے کا مطالبہ لاکوہنا قاسم باغ ملتان ملہکہ شہرہ بن گئی خطرہ جان چار دیواری نہ ہونے کے باعث گہری کھائی کے باعث کسی بھی بڑے حادشے کا خدشہ شہریوں نے قلعے کے گرد فصیل کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا محرم الحرام کی تیاریاں مظفرگر ڈپٹی کمیسٹر آفس میں کنٹرول روم قائم ایڈیسٹرن ڈی سی جنرل احسان الحق کی جلوس اور مزال اس کے روٹس کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت ادھالیاقت پر میں پولس کی انجمن تازران امن کمیٹی لائسنزاران سے میٹنگ انجمن تازران ممبران امن کمیٹی لائسنزاران کی شرکت ملتان میں زمین ڈاٹ کم کا پروپرٹی سیلز ایونٹ کا کامیاب انہکار ڈاؤن ٹاؤن رومنزا گولفیور مینز ہائی لینڈ ویلاز ڈی آورین مال سمید گیارہ سے زائد تعمیراتی منصوبے پیش شہریوں کی فیملیز کے حمداز شرکت سینئر ڈیریکٹر سیلز سنٹرل شیش حجاولہ خان نے ایونٹ کی شاندار کامیابی پر ملتانیوں کا شکریہ ادا کیا ملتان میں بارس نے موسم کیا بدلہ شہریوں کے کھانے پینے کا سوک بھی جوبن پر آ گیا عوام نے گرمہ گرم سموسم اور پکوڑوں کے ساتھ بھیگے موسم کا لطف اٹھایا کئی شہریوں نے موسم کا مزا دوبارہ کرنے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ بھی کیا ملتان کے لیکس ٹھیٹر میں فیلم سٹار نرمہ کی انٹری اداکارہ نرمہ نے سٹیج پر زلوے دکھا کر ساکینی ڈراما کے دل محلیے کہتی ہیں ملتانیوں سے ملنے والی محبت ناقابل فراموس ہے